دوستوں میں فراز ملک اس وقت ایک بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان کے اندر اس وقت ہر کم سا مچا ہوا ہے پورے پاکستان میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں پی ٹی آئی کے سمر تک سڑکوں پر اتر کر بروت پردشن کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پورب پردھان منطری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے پولس عمران خان کو کوٹ سے گھسیٹتے ہوئے لات گھوسے مار کر دھکے مارتے ہوئے جیب میں ڈال کر لے گئی عمران خان کے اوپر کل 108 کیس چل رہے ہیں 108 کیس میں سے چار کیس ایسے ہیں جس میں سے گرفتاری تیہ ہے اور اسی ایک کیس میں آج پولس نے عمران خان کو گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی کے لیے پہنچے تھے عمران خان شیشے کا ایک چیمبر بنا ہوا تھا کوٹ میں وہاں پر بیٹھ کر عدالت کی کارروائی کو پورا کر رہے تھے پیشی تھی ان کی لیکن اسی بیچ پاکستان کی پولس کوٹ میں پہنچتی ہے کوٹ میں جو شیشے لگ ہوئے تھے ان شیشوں کو توڑ کر عمران خان کو باہر نکالتی ہے گھسیٹتے ہوئے کچھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اور عمران خان کے وکیل نے بھی یہی کہا ہے کہ لات گھوسے مارتے ہوئے عمران خان کو دھکا دیتے ہوئے وہاں کی پولس لے گئی لوگ تنتر کی حتیہ کی ہے وہاں کی پولس نے عمران خان کے باقیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو جس پیر میں گولی لگی تھی اس وقت ایک ریلی کے دوران اس پیر میں لات بی مارے اور مرچ والا اسپری بھی عمران خان کے اوپر چھڑکا گیا تو گرفتاری عمران خان کی ہوئی ہے لیکن بہت بری طرح سے ان کے وکیل اور ان کی پارٹی کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بری طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے ایک زمانہ تھا جب ایک مہان کرکیٹر عمران خان پاکستان کے ہوا کرتے تھے ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے جب عمران خان پورے پاکستان کو چلا رہے تھے پاکستان کے پردھان منتری بن گئے لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ عمران خان کو دھک کے مار کر وہی کی پولس جیل کے اندر لے کر جا رہی ہے تو قانون جو ہے وہ کسی بھی دیش کا ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے چاہے آپ اپنے زمانے کے کتنے بھی بڑے انسان رہ چکے ہوں کتنے بھی بڑے نیتہ رہ چکے ہوں لیکن آپ کے کیس جب کھلتے ہیں تو قانون نہیں بکشتا عمران خان کو آج جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک ٹرسٹ سے جڑا معاملہ ہے یونیورسٹی کا ایک ٹرسٹ ہے جہاں پر عمران خان نے عربوں کی زمین کا گھوٹالہ کیا ہے اور یہ کیس ثابت ہو چکا ہے اور اس میں عمران خان کی آج گرفتاری ہوئی ہے تو نیتہ بہت بڑے بڑے کانڈ کرتے رہتے ہیں جب وہ ستہ میں ہوتے ہیں لیکن جب ستہ جاتی ہے کرسی جاتی ہے تو قانون کا شکن جا ان کے گریبان پر پڑتا ہے اپنے دیش کے اندر بھی بہت سارے ایسے نیتہ ہوئے ہیں جب وہ ستہ میں تھے تو انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن جیسے ہی ستہ سے بہار آئے ان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں فیلال عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت بہت برا حال دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال اس ریپورٹ میں تنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لگتے ہیں